ہیلو ہائے فرنڈ نمازکار میں راہول آر ایکزوٹک سے آپ سب کا سواہت کرتا ہوں ہمارے اپنے یوٹیوب چینل اینیمل جگت میں تو آپ جیسے کی دیکھ رہے ہیں آج کا ٹاپک ہے ہمارا سپلٹ برٹ کے بارے میں تو آپ جیسے کیج پر دیکھ رہے ہیں اس میں میرے پاس دو سپلٹ پڑے ہیں لوٹینوں کے اور ایک پڑا ہے البائنوں کا تو سپلٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں تو سپلٹ برٹ ہیں جو اس کو مطلب کئی لوگ جو ہوتے ہیں سپلٹ کو زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں مطلب نکال دیتے ہیں اور سستے ریٹس پر نکال دیتے ہیں کسی کے بریڈر کے پاس ہوتا ہے تو جلدی نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سپلٹ برٹ کافی کام کا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اگر ریڈ آئی بلڈ ہے تو اس کے ساتھ سپلٹ لگاؤ تو زیادہ اچھا آپ کے پاس پروڈکشن آتی ہے بچوں کی کچھ اس میں بلیک آئی دوبارہ نکل جاتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ریڈ آئی نہیں ہوتے ہیں پر جو ریڈ آئی نکلتے ہیں ان کا سروائیول ریٹ اور موٹیلٹی بلکل کم ہوتی ہے سروائیول ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے سائز بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو جو میرے پاس بریڈنگ آتی ہے تو میں کوئی بھی سپلٹ نہیں نکالتا ہوں جلدی میں اس کو واپس جو ہے ریڈ آئی کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور سپلٹ اگر بیجتا بھی ہوں تو اس کو ٹھیک ٹھا گیٹ بھی بیجتا ہوں کہ میں سپلٹ کو جو بجار میں ڈائی ہی جار روپے میں بکتا ہے دو جار میں بکتا ہے وہ اس ریڈ پر بیجتا ہی نہیں ہوں کیونکہ سپلٹ کی ریٹ جو سپلٹ کے ہوتے ہیں مطلب اتنے جاتا گرے ہوئے ہیں سپلٹ کے ریٹ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اتنے سستہ دینے کا اور جیسے ریڈ آئی برڈ جو ہے آپ کا آٹھ ہجار بارہ جار روپے کا ہے تو سپلٹ کا ریٹ تین ہجار چار ہجار ڈائی جار روپے ہے تو مطلب اٹ لیسٹ آدھا ریٹ تو ہونا چاہیے اس کا سپلٹ کا تو اگر وہ بکتا ہے اتنے میں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں اس کو واپس لگا لیتا ہوں سپلٹ کا کیا کھڑ سکتے ہیں اب اگر اب تو سستی پیرنگ ہوتی ہے جیسے نیو فینسیر ہیں ان کے پاس تھوڑا ان کو لگانا ہے کچھ سستے پیرنگ میں تو آپ سپلٹ لگاؤ دو پیر مطلب دو پیس لگاؤ اور اس میں میل فیمل ہوگے تو آپ کے پاس جو ہے 25% چانچ رہتا ہے آپ کے پاس ایک کلچ میں ریڈ آئی بچے نکلنے کا تو میرے پاس بھی نکلتے ہیں مطلب تین میں سے چار میں سے ایک بچہ دو بچے کبھی ریڈ آئی نکلتے ہیں سپلٹ میں اگر 100% سپلٹ ہو پوسیبل سپلٹ ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے 100% دونوں سپلٹ ہیں تو نکل جاتے ہیں بچے اور جو میرے پاس یہ ہیں لوٹینو کا ہے لوٹینو کو میں ریڈ آئی کے ساتھ لگا جاتا ہوں بلیک آئی کو اور لوٹینو آپ اس کو البائنو کے ساتھ بلگا سکتے ہیں بلیک آئی کو اس وقت ایسا کچھ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس البائنو کے ساتھ آپ لگاؤ گے تب کے پاس سارے بچے جو ہوں گے لوٹینو آئیں گے وہ سپلٹ ہوں گے البائنو کے اور یہ جو بلیک آئی برڈ ہوتا ہے مطلب جو جیسے اس کا جو بچوں کا ریشو ہوتا ہے جو یہ چار پانچ بچے ایزیلی ایک کلچ میں ریش کر دیتا ہے اور دیتا ہے اور جو ریڈ آئی برڈ ہوتا ہے دو سے تین دیتا ہے تو ابھی میرے پاس لاسٹ کلچ ہوا تھا میرے پاس البائنو کا کلچ ہوا تھا جس میں میرے پاس چار ریڈ آئی بچے نکلے تھے اور دو بلیک آئی بچے نکلے تھے دو بلیک آئی تھے وہ کافی لیٹ نکلے تھے اور چھوٹے تھے تو سروائیو نہیں کر پائے تھے لیکن چار جو ریڈ آئی بچے تھے وہ میرے پاس سروائیو کر گئے تھے اور ان کی جو پیئرنگ تھی وہ بھی پیئرنگ یہی تھی ایک اس میں بلیک آئی کی فیمیل لگی تھی ریڈ آئی کا میل لگا ہوا تھا یہی اگر میرے پاس جو ریڈ آئی ٹو ریڈ آئی پیر ہوتا اگر یہ لگا ہوا تو دو بچے ایک بچہ دو بچے تین بچے ہوتے اس سے زیادہ نہیں ہوتے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہوتے ہیں پر ایسا نہیں ہے اتنا زیادہ ریشو نہیں نکلتا اب لکی ہوگے تو نکل جائے گا پر اگر آپ کو پروپر اچھے طریقے سے کرنا ہے تو آپ کو سپلیٹ کے ساتھ ہی ایک ریڈ آئی لگاؤ تو اس میں زیادہ اچھی پروڈکشن آتی ہے اور دوسرا سائز بھی کافی اچھا ہوتا ہے جو میپ آل بائنو ہے اس کا نورمل جو لب بڑ ہوتے ہیں اتنا ہی سائز ہے کچھ سے چھوٹا نہیں ہے ویسے میں نے کئی آل بائنو لب بڑ دیکھے ہیں جو اس کے مطلب آدھے سائز کی ہوتے ہیں پر وہ والے نہیں ہیں میرے پاس جو ہیں نورمل لب بڑ کے برابر کے سائز کی ہیں اور ان کو فوسٹنگ فوسٹنگ کرانے کی جوہت نہیں بڑھتی ایک روما ہے تو دوسری اور ان کے نیچے رکھ دیتا ہوں کسی دو یا تین بچے ہوتے ہیں اگر ان کے تو میں دو بچے کسی اور رکھ دیتا ہوں تو پال لیتے ہیں چیز ایک برئی Regard shadow سیزن کے ہند پر ہ一定要 Holo میں یہ جو میں یہ رکھنا ہوں آگلی اچھیام تیر کے لئے میں روک رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اگر اکار Corner رہاہ کاش ہوگا تو ایڈ پر دیکھوں گا کچھ نکالنا ہوگا لیکن جو میں بچے سیل آؤٹ کرتا ہوں وہ میں سیزن کے انڈ پہ ہی کرتا ہوں پہلے میں روکتا رہتا ہوں جب میں دیکھ لیتا ہوں کہ میری اتنی پیئرنگ لگ گئی ہے تو میں اس کے بعد ہی بچے نکالتا ہوں میں بیچ بیچ میں ایک پیئر دو تو پیئر نہیں نکالتا ہوں بہت رہے ہوتا ہے نکالتا ہوں کسی آر دو اس کو چاہیے ہوتا دیتا ہوں نہیں تو ویسے میں پہلے ریٹین کرتا ہوں اور انڈ پہ دکھا ہوتا ہوں سیزن کے انڈ پہ تو ابھی میں نے سوچا ہوا ہے کہ البائنو ریڈ بلیک آئی کو تو میں لگا دوں گا ابھی لوٹینو کا نہیں سوچا ہے یہ بلیک آئی ہیں سپلٹ والے ان کا میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے اور باقی اگر آپ کے پاس بھی سپلٹس ہیں تو آپ اس کو جلدی نکالو اور اس کو روکو سپلٹس کام کے ہو جاتے ہیں کافی مطلب آگے آپ کی بلڈ لائن سٹرانگ کرنے کے کام آئیں گے اور اگر آپ نے ہی فینسیر ہو آپ کے پاس تھوڑا بجٹ کم ہے تو آپ اس سے کام کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس اس میں سے ریڈ آئی بچہ نکالتا ہے تو آپ اس کو روکو اور اس کو ایک دوبارہ دوسرا پیس کہیں اور پہر سے لو بلڈ لائن چینج ہو جائے گی اور اس کے ساتھ اس کے دوبارہ پیرنگ کرو تاکہ آپ سے ریڈ آئی کا بھی ایک پیر بن جائے گا دو پیر بن جائیں گے آپ کے اوپر ہے تو اب یہ کم بجٹ میں اچھا کام ہو جاتا ہے اس کا سپلیٹس کا تو میرے پاس بھی جو اب دیکھ رہے ہیں لوٹینو اسے بلڈ آئی کے سپلیٹس کے میرے پاس دو پیر لگے ہوئے ہیں تو میرے پاس بھی اس کا ریڈ آئی کے بچے نکالتے رہتے ہیں کچھ کم ریشو میں آتا ہے اس کا ریڈ آئی کا بچہ مطلب چار میں سے کوئی ایک آتا ہے یا مطلب پورے سیزن میں دو تین چار بچے تین بچے آتے ہیں پر آتے ہیں باقی بلڈ آئی تو نکلتی رہتے ہیں تو جو بلڈ آئی سپلیٹ ٹو سپلیٹ نکلتے ہیں وہ تو یا تو سپلیٹ ہوتے ہیں یا پوسیبل سپلیٹ ہوتے ہیں یا پھر نارمل ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سپلیٹ ٹو سپلیٹ لگانے کا بھی اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے اس کے بچے بلڈ آئی آ رہے ہیں لیکن اگر آپ کے اس کے بچے ریڈ آئی آ رہے ہیں اور کنفرم سپریٹ کا پیر ہے تو آپ کو فائدہ کا ڈیل ہو سکتا ہے وہ اگر آپ کو ملتے ہیں سپریٹ کے بچے تو آپ لوگ اور اچھی ڈیل ہو جاتی ہے وہ اور پوسیبل سپریٹ کا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ بریڈنگ کر رہا کے آپ کو دوبارہ کرانا پڑے گا تو پوسیبل سپریٹ کا تو وہ ہی ہوتا ہے باقی اب ان کا سائز دیکھو ان کا سائز جو ہے نورمل ورڈ سے کافی اچھا سائز ہے یہ جو فرنٹ میں دیکھ رہے ہو ییلو والا یہ تھوڑا بڑا بچہ ہے جو وائٹ والا دیکھ رہے ہو یہ تھوڑا چھوٹا ہے اس کے بعد اور جو پیچھے ییلو والا ہے وہ سب سے چھوٹا ہے وہ تو ہینڈ ویڈنگ پہ ہے تو اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے باقی جو فرنٹ والا ہے وہ کافی اچھا ہو گیا ہے اور جو اس کا سپریٹ کا ایک اور چیز ہوتی ہے یہ تھوڑا سا مطلب مولٹنگ کے بعد تھوڑا سا ییلو والا ہی شیڈ چھوڑ کے تھوڑا سی گرینی شیڈ پہ آ جاتے ہیں 10% کا فرق 10-15% کا فرق پڑتا ہے تھوڑا سا گرینی شیڈ ہو جاتا ہے ان کا تو باقی آپ کا پورا فیسا ہی رہتا ہے لوٹینوں جیسا آئیز ان کی بلیک ہوتی ہے اور آنکھوں کی پیسے ہیں جو ریڈ آئی بچہ ہوتا ہے اسی کے پیسے ہوتے ہیں ریڈ آئی کی قیمت ہے یہاں پہ باقی اس پلیٹ کی اس لئے کی ریٹ کم ہے باقی بیوٹی فول یہ پورا ہو ایسا ہی ہوتا ہے آپ ہم کو انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ بھی لائک کر سکتے ہیں لنک آپ کو جو ہے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا اور وہاں پہ ہم ریگولر اپ ڈیٹ اور فوٹو وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں اس کی ریڈ آئی کی بچوں کی بھی ڈالی ہوئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ایک سائٹ پہ جو بیل بٹن آئے گا اس کو دبا کے جائیں اور سسکرائب کر کے جائیں چینل کو تینک یو